اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائیں ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کشادہ رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں گرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں گی جیہاں بہت ہی زبردست تھی چٹپٹی ذائکے دار فش مسالے کی ریسپی بہت ہی زبردست بننے والی یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا جب آپ کھائیں گے تو انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اکثر سنا ہے نا کہ جب کھانا بہت ہی زیادہ لذیذ بنتا ہے تو آپ کا پیٹ بھر بھی جائے لیکن نیت نہیں بڑھتی تو کچھ اسی طرح سے یہ فش مسالے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا جب بنا کر کھائیں گے تو ہی آپ کو اس کی لذت کا بھی اندازہ ہوگا فش ایک ایسی ریسپی ہے جو کہ ہر کوئی اسے پسند نہیں کرتا لیکن آپ اس ریسپی کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ سب ہی آپ کے گھر میں خوشی خوشی کھائیں گے تو یہاں ہم نے مچھلی کو سب سے پہلے دھوکڑ اور اسے چھلنے میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے اور تقریباً میرے پاس جو مچھلی ہے وہ سوہ کلو ہے اور اب اس کا دیکھیں پانی جو ہے اچھی طرح سے نکل چکا ہے تو اب میں اس کے اوپر حلدی پاوڈر جو ہے وہ لگا دوں گی اچھی طرح سے اور کچھ بھی نہیں لگایا میں نے صرف اور صرف حلدی ہے اور بس اس طرح سے ہاتھوں سے مسل مسل کے ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے تو یہاں حلدی جو ہے دیکھیں تمام فش کے پیس کے اوپر لگا دی ہے میں نے اب میں کیا کروں گی اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو اس سے کیا ہوگا جو حلدی ہے اس سے جو ہماری بچی کچھ سمیل ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہاں دیکھیں اس طرح سے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور اب میں کیا کروں گی یہاں پر آئل کو گرم کروں گی تقریباً یہ ایک کپ آئل ہے اور اس آئل میں میں فش کے جو پیس ہیں وہ اس طرح سے ڈال کر اور بس فرائی کر لوں گی بس ہمیں ان کو پکانا نہیں ہے اس کو بس ایک سے دو سیکنڈ کے لیے فرائی کرنا ہے اور بس نکال لینا ہے تو ایک سائٹ جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب میں سائٹ کو چینج کر دوں گی اور سائٹ چینج کر کے میں دوسرے سائٹ سے بھی اس کو اسی طرح سے فرائی کر لوں گی تو اسی طرح سے ہم دونوں سائٹ جو ہیں فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد میں تمام پیسز کو نکال لوں گی فش کے کسی بھی برطن میں آپ نکال لیجئے اور اس طرح سے میں نکال لوں گی اور اب میں یہاں پر سارے پیسز کو تیار کر لوں گی اسی طرح سے فرائی کر کے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں فرائے کر لوں گے سارے پیسس کو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسی آئل میں ایک دیس پتہ ہے اس کے میں نے ٹکڑے کر لیے تقریباً سات سے آٹھ ہم نے یہاں پر کالی مرچے ثابوت لیے دو ہم نے ٹکڑے لیے تھے دالچینی کے ون ٹی سپور میں نے زیرہ لیا تھا تقریباً آٹھ سے دس ہم نے لیتی یہاں پر سبز الائچی ہیں جسے چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں ایک بڑی الائچی چار لونگیں ہیں اور یہاں پر ہاتھ میں دیکھیں اس طرح سے دو بڑے سائز کے پیاس دے جسے ہم نے گریٹ کیا ہے یہ بھی ہم نے شامل کر دی اور جب تک پیاس کا کلر ہو جاتا جب تک ہم پکائیں گے چولے کی آج ہم یہاں پر درمیانی رکھیں گے بہت زیادہ تیز آنچ پر ہمیں اسے نہیں پکانا تو یہاں دیکھیں ہلکا ہلکا آپ کو کلر چینج نظر ہوتا نظر آ رہا ہوگا پیاس کا اسی طرح سے جب تک پیاس کا کلر ہمارا اچھا سنیرہ نہیں ہو جاتا جب تک ہم اسے ایسے ہی پکائیں گے تو یہاں ہماری جو پیاس کا کلر ہے وہ بہت اچھی طرح سے سنیرہ ہو چکا ہے اب یہاں دیکھیں اس طرح سے سنیرہ ہو چکا ہے ہمارے پیاس کا کلر اب میں کیا کروں گی اس میں شامل کر دوں گی دو ٹیپر سپون لسن ادرہ کا پیسٹ ہے یہ ہم شامل کر دیں گے اور بس لسن ادرہ کے پیسٹ کو شامل کر کے ہمیں بھون لینا ہے ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے کچھ ہمارے پاس خوشک مسالیں ہیں یہ بھی ہم شامل کر دیں گے ٹو ٹیپر سپون لال مرچ پاودر ہے ٹو ٹیپر سپون دھنیا پاودر ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاودر ہے نمک حسب زائقہ حسب ضرورت ہے تمام مسالوں کو ہم شامل کر دیں گے اور بس تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ جو مسالیں ہمارے ہیں وہ جل نہ جائیں تو اسی برطن کو ہم نے کھنگال کر تھوڑا سا پانی شامل کر دیا اور بس درمیانے آج پر ہمیں بہت اچھی طرح سے مسالوں کو بھون لینا ہے ساتھی ہم اس میں جو مسالہ شامل کریں گے وہ بنا لیتے ہیں جس میں سے ون ٹی سپون زیرہ ہے تقریباً دس سے پندرہ ہم نے کالی مرچے ثابت لی ہیں چار سے چھے ہم نے لونگے لینی ہیں اور تقریباً چھے ہی ہمیں چاہیے یہاں پر سبز علائچیاں ایک ہم نے بڑی علائچی لیے ایک ٹکڑا ہم نے یہاں پر دالچینی کا لیا ہے جو کہ دو انچ کے برابر ہے دو ہم نے یہاں پر کورمے کے پھول لیے ہیں میرے پاس ٹوٹے ٹوٹے تھے تو آپ یہاں پر کورمے کے دو پھول لے لیجے گا آدھا ٹکڑا ہم نے لیا تھا یہاں پر جائفل کا اور تھوڑی سی ہم نے لیتی جاواتری اس کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور یہ دیکھیں مسالہ ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے اسے بھونتے رہیں گے تو اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ دھائی ہمارے پاس ہے یہ ہم شامل کر دیں گے اور بس اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اتنی دیر میں ہم اپنا مسالہ جو ہے وہ بھی تیار کر لیتے ہیں پیس کے تو بس یہاں پر جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا جب تک ہم مسالے کو اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے اور بس اس میں یہ دیکھیں آئل سیپریٹ ہونے لگا ہے مسالہ بھی ہمارا جو تھا وہ بند کر تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد وہ جو مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ ہم اس مسالے میں شامل کر دیں گے اور بس اس کو مسالے کو شامل کر کے ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے یہاں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا ہے اس طرح مسالے کو ہم نے شامل کر دینا ہے اور اسے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا آپ کی فش مسالے کا اس طرح سے ہم شامل کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور بس بھوننے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی یہاں پر ایک گلاس پانی ہم اس میں شامل کریں گے اچھا گریوی آپ اپنی پسند کے لحاظ سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اگر آپ کو کم پسند دے تو پھر آپ اس میں آدھر گلاس پانی شامل کر دیجئے اور اگر آپ مناسب رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک گلاس پانی اس میں گریوی کے لیے آپ پھر ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک گلاس پانی ہے یہ شامل کروں گی اس میں ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر ون ٹی سپون تقریباً ہمارے پاس یہ کسوری میتھی یہ ہم شامل کر دیں گے اور بس جو ہمارے پاس مچھلی کے پیسیز تھے وہ ہم اس کے اوپر بچھا دیں گے جیسے ہی اپال آ جائے گا تو یہاں میں نے کور کر کے پکایا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور مچھلی ہماری پہلے ہی آلریڈی فرائی تھی تو یہاں دیکھیں اس طرح سے اپال آ چکا ہے اب میں اس کے اوپر مچھلی کے جو ہمارے پیسیز تھے فرائی ہوئے ہوئے میں اس کے اوپر بچھا دوں گی اور بس اسے ہم ہلا ہلا کر پکائیں گے تقریباً پانچ تس سات منٹ تو بس یہاں پر دیکھیں اس طرح سے آپ کی مچھلی مسارہ جو ہے بن کر تیار ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے ہلاتے ہوئے اس کو پکا لینا ہے بڑی زبردست بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جب آپ اسے بنائیں گے چاہے آپ رائس کے ساتھ کھائیں چاہے آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں دیکھیں سارے پیس جو ہیں میرے پاس فش کے جتنے بھی ہیں پورے ثابوت ہیں کوئی فش ہماری ٹوٹی نہیں ہے سالن میں بکھری نہیں ہے تو اس طرح سے آپ بنائیے گا یہ دیکھیں سارے پیس جو ہیں ہمارے پورے ثابوت ہیں تو بس اسی طرح سے میں ہلا ہلا کے پانچ سے سات منٹ پکا لوں گی اسے پانچ سے سات منٹ پکانے کے بعد میں یہاں پر چولے کو بند کر دوں گی اور بس اس کے فلیور کو اور اچھا مزید بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک کٹوری ہے بھولے نہیں ہے دیکھتا ہوا کوئلہ ہے وہ رکھا میں نے کٹوری کے اوپر اور بس تھوڑا سا ہم اس کے اوپر گھی ڈال کر اور بس اسے ہم کور کر دیں گے تاکہ جو اس کا دھوہ ہے وہ اچھی طرح سے ہمارے فش کے اندر رس پس جائے جب تک کہ دھوہ نکلنا بن نہ ہو جائے جب تک اسے کور کر کے رکھئے تو بس یہاں پر دھوہ نکلنا بن ہو گیا تھا اور اب میں اس کا اس طرح سے دیکھیں ہٹا دوں گی اور بس اسے ہم ہٹا دیں گے کوئلے کو اور بس اس کو ہم گارنش کر دیں گے ہری مرچے اور ہرے دھنیے سے تو یہاں دیکھیں شاندار سی ہماری فش مسالہ بن کر تیار ہو چکی ہے کیسی جھٹ پٹ اور ذائکے دار بن کر تیار ہوئی ہے آپ اسے ضرور پرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ جو نہیں بھی کھاتا جب آپ بنائیں گے تو وہ آپ کی انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ضرور بنائیے گا اور سب کی دعائیں لیجئے گا سب کے دل خوش کیجئے گا مجھے نیکس ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے انشاءاللہ سندگی رہی تو بہت جلد ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اوکے اللہ حافظ